کمیشنر لاہور آفیسرز پر برہم ہو گئے ہیں کمیشنر لاہور کی زیرستارت اجلاس میں ایم او رائگولیشن فیصل شہزاد نے بریفنگ دی شہر میں سینکڑوں بغیر نقشہ اور غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف ہوا کمیشنر لاہور کا اٹھارہ زونل آفیسرز کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار ایم او پلیننگ نئیر ندہ زفر کی سردنش کر ڈالی بھی اس روز سے غیر قانونی تعمیرات کے طلاف آپریشن نہیں کیا گیا تجاوزات کی بھرمار پر انفورسمنٹ انسپیکٹرز کے خلاف ایکشن لیا جائے گئے اور کیا فیصلے ہوئے جانتے ہیں امنان اکبر سے جی امنان آگاہ کیجئے آجی بلکوی کمیشنر لاہور و ایڈمنسیٹر چودری محمد علی رندہوہ کی زیرستارت اہم اجلاس ہوا ہے اجلاس میں ایم او ریگلویشن فیصل شہزات نے تجاوزات بارے بریفنگ کی ہے اس حوالے سے بریفنگ کے بعد اجلاس میں بھاگوں کے شہر میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کا راج برقرار ہے ساٹھ فیصل تجاوزات کے عزے نے سرکوں کا خسن گینا دیا ہے تو باقی قصر پارٹنگ سٹینٹس نے نکال دی ہے اور شہریوں کے فٹ پارٹ پر پیدر چلنے کا حق بھی چھیلیا گیا ہے اجلاس میں شہر میں سینکرو بغیر نقشہ اور غیر قانونی تعمیرات کا انتشاف ہوا تو بالآخر کمیشنل نہور چوزری محمد رندہوہ نے اپنا ضبط توڑ دیا اور افسران پر چہائی کر دی شہر کی چوبیس مارڈل روڈز پر پوری تجاوزات کو ہٹایا جائے کمیشنل نہور نے ایم او پلیننگ دیا نیر نیدہ زفر کی سنگیش کی اور اٹھارہ زونل افسران کی کارگردگی سے مایوس ہو کر زونل افسران پلیننگ اور زونل آفیسر ریگولیشن کسی کام کے نہیں یہ کہہ دیا جبکہ کمیشنل نہور افسران سے برس پرے اور ان افسران نے نہور کی خوڑیاں بگاڑ دیا ہے ٹیفک کی سوز روی پیدا کرنے والے پارکنگ سینڈ کو فیل فور ختم کیا جائے شہر میں بائلات کی حلاف وردی پر تعمیرات ہو رہی ہیں ایمو پلیننگ لہور اور بیلڈنگ سپیکٹرز کو وارننگ نوٹسز جاری کیے جائے بیس روز سے غیر کنی کا مراد کی حلاف اپریشن نہیں کیا گیا نقشو کے زیر لطوا کیسز کو سات دن میں نبتانے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ بس نوٹیفائیڈ بیلڈنگ سپیکٹرز پائنات ہوں گے سفارشی گھر کی راہ لے صرف مہمینت و دیانت داری سے کام کرنے والے سپیکٹرز کی لہور میں جگہ ہوگی کمیشنل لہور محمد علی رندابہ کا کہنا تھا کہ سفارشات اور کام کی راہ میں رکاورت کے باعث بننے والے سفارشیوں سے تنگ آ کر کمیشنل لہور نے سیکشن سے دوسرے سیکشن میں تبادلہ پر پپندی آئی کر دی ہے جبکہ ورکر کو ورکنگ کو بہتر بنانے کے لیے ایم سی ال کے اندر تبادلوں کے لیے افسران اسپیکٹرز تجاوزات کے حلاف ایکشن نہیں لیتے تو ان کے حلاف ایکشن لیا جائے گا رولز کے مطابق نشو کو منظور کیا جائے یا مستند کیا جائے بلا وجہ تخیر کا ذمہ دار مطلقہ افسر ہوگا شہریہ گلی آسانی پیدا کریں حدمت سینٹر کو پی آئی ٹی بی کے ذریعے اپڈیٹ کریں اجلاس میں ایڈیشنل کمیشنل لہور عبدالسلام عارف ایمو ریگولیشن فیصل شزار ڈائریکٹر الڈی اے محمد آصف اے سی آر جہار الحق باجور سمیت ایمو پلیننگ اور تمام زہدہ اور زہدہ آرز نے شکر کی جبکہ کمیشنل ہو کے یہ کہنا تھا کہ افسران کی بلا درست اور کام سرے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن کے بعد افسران کی فوج در زفر موج پر پیدا ایکٹ رضا کر ان کو پیرنٹ اپارٹمنٹ واپس بیجے جائے گا اور ادھر سے نئے افسران کو مگوایا جائے گا تاں کے شہر کو بقیدہ طور پر اس کی سڑکوں کو لش پش اور جو اس کو تجاوزہ ان کو ہتم کروایا جائے پاکنس سینڈز کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں جو بینسے ہیں ان کا جو ہے خاتمہ کیا جائے تاں سے وہ شہر کے رولر علاقوں میں بیجا جائے گا اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کٹھے مل کر کام کریں گے ایک وقت ٹیم جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے ہر افسر جو ہے اپنے سیکشن میں بہتری کی طرف لے کر آئے تمام جو لوگ ہیں وہ ایک گیڈارہ ہے اور چار ہزار ساتھ سو کے قریب بلدی آزوان نہور کے جو اس وقت جو افسر بھی ہے اور ماتاعت عملہ بھی ہے مگر سڑکوں پہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا جس کی وعی سے شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کمیشنر آفیس کے میں لوگ روزانہ شہری آتے ہیں وہ ہمارے پر سب بھی آتے ہیں کہ جب کام نہیں ہوتا اور کام نہیں ہونے کی وجہ بھی یہ تمام افسران ہیں جس کی وعی سے کمیشنر لاہور نے تمام جو لیڈی زونال آفیسران تھی ان کو بھی آخری وارنگ جانے کی ہے کہ آپ یہاں پہ اگر بیٹھے ہیں تو آپ کے حوالے سے جو شہر کے تعمیراتی کام ہے ان کے اندرشن جو ہیں وہ ایسو پیس کے مدابک فوری طور پر جو شہری ہیں ان کو ملنے چاہیے کیونکہ اس وقت جو ون ونڈو ای بلڈنگ پلائن تھا اس حوالے سے بھی کوئی رپورٹ پیش کی گئی کہ یہ صرف افسران کی نا اہلی ہے یا تجاوزات مافیہ کے ساتھ کوئی ملی بھگت ہے وہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جب تجاوزات دیکھیں مار روڈ ہے تو مار روڈ کا خوریاں بگر جاتا ہے جیسے جی کیو کروس کرتے ہیں تو آگے آپ کے حال روڈ اور اس کے مار روڈ نکی مارکٹ تمام جگہ پہ رائٹ لیفٹ جو ہے وہ آپ کو وائٹ نظر آتی ہیں چھوٹی روٹینے نظر آتے ہیں تجاوزات نظر آتے ہیں وہاں پر جو پیڈیشن رائٹ رکھنے والے شہری ہیں آپ میں تمام لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پیدر چل نہیں سکتے مار روڈ کا جو خسر ہے اس کا سہر جو ہے وہ تاری ہو جاتا ہے مگر جیسے یہ تجاوزات نظر آتے ہیں تجاوزات وہاں پہ لوگ نظر آتے ہیں وہ لوگ جو ہے پیدر جو واک کا ایک مار روڈ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے بہت شکریہ عمران آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے شہدائے پولیس ہمارا فخر ہم اپنے شہدائے کو نہیں بھولے آئی جی پنجاب کا ایک سن اقدام دو شہدائے پولیس کی فیملیز کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ مالیت کے گھر خرید کر دے دیئے شہید کونسٹیبل شہزاد سلیم اور شہید کونسٹیبل محمد وقاس عظیم کی فیملی کو گھر خرید کر دیا نوکٹر اسمان انورکا شہدائے کی فیملیز کی بہترین ویلفیر کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا حکم تفصیلہ جانتے ہیں مدصر حسین جی مدصر بالکل آئی جی پنجاب کی طرح سے شہدائے شہدائے کی ویلفیر کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے دو شہدائے پولیس کی فیملیز کو دو کروڑ ستر لاکھ مالیت کے گھر دیئے گئے ہیں دو شہدائے پولیس کی فیملیز کو گھر کی فرامی کے لیے کیسے سینٹر پولیس آفرز شہدائے پولیس کی طرح سے بجوائے گئے تھے آئی جی پنجاب کی طرح پر دو شہدائے کی فیملیز کو ان کی مرضی اور پسند کے مطابق گھروں کی فرامی جو ہے وہ یقینی بنا دی گئی ہے شہید ریور کانسٹیبل شہدائے سلیم کے برسہ کو جو ہے وہ اس کے لیے گلزار ابراہیم ٹون میں ساڑھے تیرہ ملین مالیت کا گر جو ہے دیا گیا اس کے لیے شہید کانسٹیبل محمد عزیم کی فیملی کو ساڑھے تیرہ ملین مالیت کا گر دیا گیا ہے عزیشن عجیب محمد عزیز گارہ نے آرکی ملتان کی جانب سے بجوائے گئے خرص پر حافی منظوری کے لیے عجیب پنجاب کو بجوائے تھا لیکٹر اسمان انور نے شہدائے کی فیملیز کی بہترین بلکر کے لیے ترجیح اقدامات جو ہے وہ جاری رکھنے کا حکم جاری کیا ہے سوالیت عجیب نے اب لیکٹر اسمان انور کے کہنا ہے کہ شہدائی کے اہلے خانہ کی سلیم سیت رزگار سمیت تمام مسائل کے تمام مسائل کے عزیز کے لیے حال ممکن اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں انہوں نے تمام ڈی پیوز کو حضائیت جاری کی کہ شہدائی کے ساتھ خود رابطے میں رہیں اور انہیں کسی موقع پر تنہار نہ چھوڑیں مزید جو ہے وہ آرکیوز کی بھی حضائیت جاری کی گئی کہ کوئی بھی اگر شہدائی کی فیملی یا غازی کی فیملی کسی بھی کام کے سسلے میں آپ کے دفتر میں تشریف لاتی ہے تو پوری جو ہے وہ ان کی جو مسائل ہیں ان کا حل کیا جاری ہے تمام آرکیوز اور ڈی پیوز اور سی پیوز جس کے لہوز کو بھی حکمات جاری کیے گئے ہیں کہ شہدائی کی فیملی کا پرکور جو ہے وہ کیا رکھا جائے گئے آپ کا شکریہ مدسر آسمان سورمائی بادلوں کی لپیٹ پہ شہر کے مختلف علاقوں میں حل کی بارش موسم خوشگوار لکشمی چوف ڈیویس روڈ ریلوی سٹیشن پر حل کی بارش اندرون شہر مصری شاہ شاد باغ میں رم جھم سبزہ زار اقبال ٹاؤن سمنہ باد میں بھی حل کی بونہ باندی میکمہ موسمیات کی چوبیس گھنٹے تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش کوئی بارش سے لہور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خرچہ زلہ انتظامیہ واسا اور متعلقہ ادارے ہما وقت آ رہے پی ڈی ایم اے نے الٹ جاری کر دیا ہے شہر کی موسم کی بات کریں تو آسمان سرمائی بادنوں کی لپیٹ میں ہے جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے پرندے چہ چہا رہے ہیں اور موسم میں خوبصورتی کی وجہ سے تمام دل خوش ہو چکے ہیں آسمان سرمائی بادنوں کی لپیٹ میں ہے اور شہر کا موسم بہت بہتر ہو چکا ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بارشوں کا الٹ بھی جاری کیا گیا ہے اور پی ڈی ایم اے نے اس حوالے سے یہ بھی اپڈیٹ کیا ہے کہ نشیبی علاقے زیریاب آ سکتے ہیں واسا اور متعلقہ محک میں اس حوالے سے الٹ ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے محکم موسمیات کی چوپیس گھنٹے میں مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ شہر کا موسم بہت بہتر ہو چکا ہے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے جی زین اس حوالے سے بتائیے گا جی بالکل گزشتہ روز سے شہر لاہور میں شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے آج بھی جو ہے وہ جاری ہے جس کے باعث شہر لاہور کا جو موسم وہ کافی خوشکوار ہو چکا ہوا اور اس وقت بھی شہر لاہور پر بادل کا جو سائے ہیں کالی گھٹاؤں کے بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں جبکہ محکم موسمیات کی جانب سے یہی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ کل تک جاری رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فضائی لودگی تو شہر لاہور کا جو فضائی لودگی جو ہے نمبر آٹھویں نمبر پر آ چکا ہوا ہے اگر اس طرح ائر کوالیٹ انڈیکس شہر لاہور کا جو وہ اٹھاسی فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اگر لاہور کے مختلف علاقہ جات کی بات کی جائے تو جہورٹان اور اسے ملقہ فیصد ائر کوالیٹ انڈیکس جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے میک میں موسمیات کی جانب سے آج اور کل کے روز بھی یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے جی زین یہ بتائے گا کہ پی ڈی ایم میں کا الرٹ بھی جاری ہو چکا ہے اور آپ نے پہلے بھی بتایا کہ واسا اور مطلقہ ادارے الرٹ ہیں اس وقت گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے کیا واسا کے اہلکار نشیبی علاقوں میں موجود ہیں تاکہ کوئی بھی ناغہانی صورتحال سے نمٹا جا سکے زین سے رابطہ منقطہ ہوا ہے آسمان سرمائی باطلوں کی لپیٹ میں ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا لکشمی چوک ڈیویس روڈ ریلی سٹیشن پر ہلکی بارش اندرون شہر مصری شاہ شاد باغ میں ریم جیم محکم آسمیات کی چوبیس گھنٹے تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش کریں